اسلام علیکم ٹاک شاک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا خان آج کا ہمارے شو کا جو موضوع ہے وہ کلائمٹ چینج اور ایٹس انپیکٹ اون یوت آج کے دور میں انسان کو سب سے بڑا تھرڈ نہ ہی گلوبل ریس ایکشن سے ہے نہ ہی ورلڈ وار سری سے اور نہ ہی پینڈیمک سے تو وہ کیا ہے وہ ہے کلائمٹ چینج کیونکہ گلوبل ریس ایکشن جو ہے وہ آپ اچھی پالیسز سے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں جو جنگیں ہیں آپ اس کو صلح صفائی سے بھی حل کر سکتے ہیں اور پینڈیمک کو ویکسین سے لیکن کلائمٹ چینج کے وجہ سے ہماری دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا بہت ہی جب دنیا ہی نہیں رہے گی تو انسان پر بہت ہی اثر ہوگا اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہم نے اپنے سپیشل گیسٹ آج پروگرام میں بھلائے ہیں وہ یوت ایکٹیویسٹ بھی ہیں پبلشڈ رائٹر بھی ہیں اور میمبر آف کلائمٹ مومنٹ آف پاکستان میں ہے تو آئیے مزید انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم مصطفیٰ کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالنے کا بلکل تینکیو جی تینکیو فر ایپنگ می سب سے بہت ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو یہ بتائیں کہ کلائمٹ چینج اور کیونکہ بہت سار لوگوں کو نا کلائمٹ چینج اور ویدر کے اندر نا ڈیفرنس نہیں پتا تو وہ اس میں کنفیوز ہے سب سے بہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کلائمٹ چینج ہوتا کیا ہے بیسکلی آسان الفاظ میں کلائمٹ چینج اردو میں بولے تو موسمیاتی تبدیلی ہے جیسے ہزاروں سال سے ہمارے ایک سیٹ ویدر پیٹنز ہیں کہ اس ٹائم پر مونسون ہونا ہے اس ٹائم پر برسات ہونی ہے اس ٹائم پر بہار آنی ہے اس ٹائم پر آٹم آنے ہے اس ٹائم پر سردیاں اس ٹائم پر گرمی آتی ہیں آپ دیکھیں اسلام آباد میں ابھی تین چار دن پہلے اولے پڑے تھے یہاں پر can you imagine کہ میں کے مہینے میں اولے پڑے ہیں یہاں پر تو یہ موسمیاتی تبدیلی ہے یہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے آپ کے سارے پیٹنز کو چینج کر دیتی ہے آپ کے جو کلچر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے بڑا اس کا گہرہ ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے کسان بھی پچھلے ایسے میں آپ دیکھا کہ وہ کہہ در بارشی ہوں گی تو گندم کی فصل کٹائی بڑا مشکل ہوگا تو ابھی تو یہ ہلکی ہلکی ایفیکٹ آپ میں دیکھیں جو کہ نورملی آ رہے ہیں جب بھی تھوڑا اور ایکسٹریم پہ جائے گا تو پھر سوچیں جب فصل بالکل کٹنیل تیار ہے اور سلاب آج ہے تو پھر وہ ایک موسمیاتی تبدیلی سے آپ کا ایک فوڈ پیٹن پورا ڈسٹرب ہوگا آپ کو بائے سے چیزیں مگوانی پڑیں گی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چیزیں جیسے ہیٹ ویو ہے اب جیسے پورا ہفتہ خبروں میں میں سننا ہے کہ ہیٹ ویو ہی چلے گا اب ہیٹ ویو جب آتی ہے تو وہ غیر معمولی ہیٹ ہوتی ہے فر ایزامپل اگر آپ کو سیٹ ٹیمپریچے جو ایوریش ٹیمپریچے اس مہینے میں فورٹی فورٹی وان فورٹی ٹو ہے تو یہ آپ کو فورٹی ایٹ ففٹی تک بھی جا سکتا ہے یہ ہیٹ ویو ہے اب اس سے بہت سارا آپ کا پورا بائیو ڈائیورسٹی ایفیکٹ ہوتی ہے اس سے آپ کے صرف انسان نہیں آپ کی ایگر کلچر نہیں آپ کی جو جانور ہیں وہ ایفیکٹ ہوتی ہیں ایڈ سیم ٹائم جو آپ کا نورت میں گلیشیز ہے اس کے پگلنے کی رفتار ہے وہ بھی آپ کہہ لیں ٹری ٹائمز فور ٹائمز فائر ٹائمز وہ ایجیسی بیٹ ہوتی ہے اور وہ تیزی سے پھر فلڈز بھی آتے ہیں اور آپ کے یوں نا موسمیت تبدیلی میں وہ زیادہ ایمپیکٹ آگے بیچتا ہے تو آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا ہزا یوت ایکٹیویسٹ اور آپ آپ کلائمیٹ چینز کے لئے کام کر رہے ہیں تو بیسیکلی جو مجھے انسپائر کیا پہلے تو اس کے بارے میں نے پڑھا میں دیکھا یوتیوب ویڈیوز کے اوپر کلائمیٹ کے بڑے بڑے ایکٹیوز رہے ہیں دیکھا کہ اس کے اوپر آواز ہوتی ہے اس کے اوپر آواز ہوتی ہے جب نیا نے اس کے اوپر بات چیز سوشل میڈیا پر بات چیز ہونا شروعی تھی میں خود بھی ایک سوڈنٹ ایکٹیوز تھا جو کہ آپ ڈپلومسی سے حال نہیں کر سکتے جو آپ کسی ویکسین سے حال نہیں کر سکتے اور یہ ایک واحد پلانٹ ہے جس میں ہم رہ سکتے ہیں یہ ہی ہمارا فیوچر ہے تو اس کو سیکیور کرنے کے لئے میں ایک کلائمیٹ کی طرف آواز اٹھا ہوں جیسے ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کلائمیٹ سے ان کیس طرح اثر انداز ہوتا ہے ہماری یونگ جنریشن پر تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں کہ کس طرح وہ اثر انداز ہو رہے ہیں ہماری یوت پر دیکھیں جیسے ٹوینٹی ٹو میں جو فلڈز آئے تھے اس نے تھرٹی تھری ملین لوگوں کو افیکٹ کیتا ہے پاکستان کہنے تھے اس میں سے جو سکسٹین ملین لوگ تھے وہ ینگ تھے یونیسیف کے اپنے اداز و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ستائیس ہزار سکول جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے جیس فلڈز ہے بلوستان ساؤدھ پنجاب سندھ کے پی کے اتنا واس سکیل کے اوپر وہ بارشیں ہوئی تھے تو ٹورنشل رین فال ہوا تھا کہ اس نے اتنے اب اس سے جب سکول افیکٹ ہوتے ہیں کچھ تو تباہ ہو جاتے ہیں تو ان کو بننے میں کئی سال لائے جاتے ہیں کچھ ڈیمیج ہوتے ہیں بیٹھنا اٹھنا سارے آپ کی روٹین ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی سٹوڈنٹس کے اٹنڈنس کا بہت بڑا افیکٹ آتا ہے کیونکہ means of transportation سل جاتی ہے اور بھی معاشی حالات آپ کے آتے ہیں تو سکول سے لوگ چل جاتے ہیں یہ نمیج ہوتے ہیں جو یونگ پیپل کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اپارٹ فرم ایڈوکیشن اس میں ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ آتی ہے اس کے علاوہ آپ کی means of انکم آتی ہے، ایمپلائیمنٹ آتی ہے جو کہ آپ کو climate change افیکٹ کرتا ہے economy پہ ہمارا بہت اثر ہوتا ہے یہ سارے challenges ہم لوگ نا face کر رہے ہیں بلکل اس کے علاوہ جو Education Institute وہ اس پہ کس طرح مطلب زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف schools اغیرہ پہ اس کا اثر انداز ہوتا ہے یا باقی بھی جو ہمارے organizations ہیں؟ دیکھیں basically جو primary secondary high school ہے اس کے بعد ایک tiny proportion 10 to 15% بھی نہیں ہوگی جو کہ universities میں جاتی ہے تو جب آپ کے primary middle or high school ہی damage ہو جائیں گے وہاں پہ لوگ نہیں جا پائیں گے جب ان کی پوری پوری فصلیں ان کی مال مویشی بہہ جائیں گے تو وہ obviously education کو پرسو اس طرح نہیں کر پائیں because they have to earn a living as well and support their family تو obviously اگر نسلے سکولوں پر ایفیکٹ آئے گا تو obviously higher education کے اوپر بھی آئے گا لیکن important way because ہماری ذہات ہے young population وہ primary secondary higher education اگر وہ ہی ان کو means of education نہیں ملیں گے تو وہ پر university پرسو کریں گے obviously university کو ایفیکٹ تو کرتا ہے یہ چیز کوئی آپ کی ایسی personal story experience جو آپ ہمیں share کر سکتے ہیں جو ہماری young generation کے لئے نا تھوڑا سا motivational ہو in 2022 یہ floods کے فوراں بعد ہی ہم نے ایک climate action day اسلام آباد میں organized کیا تھا ایفننگ پارک میں تو اس میں the good thing about that was کہ you know آپ کو پتا ہے different عظیموں کے different خیالات ہوتے ہیں وہ collectively کام مشکل ہوتا ہے کرنا but we all joined hands ہم نے charter of demand رکھا ہم نے مطلب کہ پاکستان کا debt cancel کریں اور وہ بڑی ایک ہم نے progressive اس کے اوپر ہم نے ایک demand رکھی تھی i think that was quite amazing in a sense کہ جب مشکل وقت آتا ہے اور you know اگر آپ کے issues ایک جیسے ہوں آپ پہ goal ایک جیسے ہو کہ to you know counter climate change اس کے پر بات کرنی ہے i think petty differences aside رکھ کے لوگ آپس میں کام کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سبریک کہیں جائیے گا نہیں we will be right back ویلکم بیک ٹو ڈا شو اور مزید اسی بارے میں مصطفیٰ سے بات کرتے ہیں ہمارے جو موضوع ہے آج کا climate change and its impact of youth تو مصطفیٰ آپ پہ یہ مجھے بتائیں کہ جو ہماری youth activists ہیں وہ کیا وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں climate change میں I think young people have to come forward Pakistan alone has a young population of more than 60% کوئی 64 کہتا ہے کوئی 67 کہتا ہے the point is کہ young لوگوں کا future at stake ہے تو young لوگوں کو ہی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے اور آگے آنا چاہیے there are many ways to communicate your thoughts about it ہمارا future stake کے اوپر ہے تو ضروری نہیں کہ ہم نے صرف سڑکو پی آنا ہے there are digital platforms Facebook Twitter Instagram you know different platforms جہاں پہ آپ pages بھی ہیں آواز اٹھاتنے ٹائم منٹ کے اوپر I think definitely everyone has to play their role in a larger context because یہ کسی ایک قوم کی یا کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے یہ ایک global issue ہے so I think from the north to the south youth کنیکٹ کرنا پڑے گا آپس میں اور اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے because you know in the previous generations well you know انہوں نے اپنے ٹائم گزار لیا ہے اب تو ہمارا ٹائم ہے اب تیس سارے سال you know me and you people like us جنگ اتناس انہوں نے آگے جا کے اس دنیا میں رہنا ہے تو I think اگر ان کے لئے دنیا لیوبل رہے بات جائے لیوبل رہنے کے لئے تو ان کو they would definitely have to put in some effort to save this world تو مجھ سے بھا آپ یہ مجھے بتائیں کہ ڈیلی لائف میں ہم ایسی کونسی چینجز لا سکتے ہیں جیسے نام climate change جو اثر ہیں ہماری زندگی پر effect ہونے اس کو کوئی ایک حد تک نام کم کر سکتے ہیں ڈیلی لائف میں ایسی کونسی چینجز اپلانی چاہیے I think climate politics کے اوپر individual efforts مہتر ہی جتنی collective efforts مہتر کرتی ہیں for example میں میں اگلے 500 سال بھی زندہ رہا ہوں تو میں اتنا carbon emission release نہیں کروں گا میرے حصے میں جو آئے گا جتنا ایک private jet آتا جاتا ہے وہاں پر تو we need to go about this in a collective manner کہ دیکھیں individual ٹھیک ہے آپ کچھنا نہ کریں آپ درخت لگائیں you know do all these things they are all well and good but climate change is a global phenomenon اور اسو collectively حال کرنا ہے ایک بندے کی effort سے اس طرح نہیں حال ہوگا because وہ effort broader scale پر اتنا معنی نہیں رکھتی ہاں for example ایک country وہ چیز کرتی ہے یا ایک region وہ چیز کرتا ہے یا ایک continent کرتا ہے یا ایک globally UN کی سطح پر بڑی سطح پر وہ چیز ہوتی ہے تو then that translates into something very meaningful so i think we need to focus on that اور یہ ہماری ایکو سسٹم کو effect کر رہا ہے climate change بالکل آپ یہ دیکھ لیں کہ سردیوں میں اسلامباد ماغلہ کی پہاڑی یہاں سے نظر نہیں آتی ہیں and we're sitting exactly so global alliance for health and pollution ایک ہے اس کے عداد و شمار کے مطابق ایک لاکھ اٹھائیس ہزار امواد پاکستان میں air pollution کی وجہ سے ہوئی تھی 2017 کے اندر تو آپ یہ ہی دیکھیں کہ ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہے young people برے لوگوں کی lungs effect کر رہی ہیں یہ pollution سے ان سچ چیزوں سے تو بائیو ڈائیورسٹی ساری effect ہو رہی ہے wet land wet land area ختم ہو رہا ہے ہمارا ہمارے weather patterns change ہو رہے ہیں ہمارے glaciers جلدی melt کر رہے ہیں ہمارے torrential rainfall آتی ہے پھر heat آتی ہے اس کے جو effects ہیں وہ سارے کچھ بائیو آپ کی ایکو سسٹم کو effect کر رہے ہیں تو obviously they are very scary in a sense and I frankly find it something that should be taken very seriously on a broader government level and global level as well تو مستوہ آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے سالوں میں جو climate change environmental issue نہیں صرف رہ جائے گا وہ food security issue بھی بن جائے گا national political issue بھی بن جائے گا دیکھیں ایک کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی جیسوں seriously ہیں تو national security کی lens سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے exactly so I think climate change is the biggest national security threat آپ دیکھیں کتنی fields کو وہ cover کرتے ہیں food security cover کرتے ہیں آپ کا health آپ کی education آپ کی industry آپ کی means of transportation آپ کی environment آپ کی you name it you pick a field and climate change will have an adverse effect on it so I think climate change you're absolutely right it's not going to be an environmental issue it's going to be an issue that is that is an existential issue it's going to be and it's going to be our country and it's going to be our and it's going to be our so I think it's going to be a consensus create how do we go about it is very important which is our educational institute which is our youth who can prepare 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 for climate change for climate change for such a subject or one or two hours of activity or class that we need to prepare for our young generation that we can prepare for the future I think that would be a wonderful initiative because climate change is not a subject that is well known in Pakistan in a sense in a sense that people know that it's going to happen but to understand I think it's going to be a work I think government if it's going to be an initiative and climate change in a subject social studies or park studies in a subject align chapters how the environment plays its role in your life ecosystem and biodiversity and these effects I think that would be more than enough and at the same time private schools and initiatives I think that would create a generational effect on this on this what do you think that our government has talked about the subject to where I can add to this which policies that you think that we can address climate change on this climate change has affected different reasons for example pollution is the biggest in Lahore in the water that is that have to create the second issue is that you have to that we can have to do it that we can have to do it that we can have to do it that these are some of the things provincial level you can use of plastic and other things I think these are some of the steps that the government can take to do it to do it to to and can join work because we are young generations like you have you you have to guide and brief and you have to do it with and we have to allah one to the and and the 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 the